اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان بلال خان یازی آج ہم بات کریں گے شہر علیاء کے عوامی مسائل کے حوالے سے اور اگر ہم بات کریں تو ہمارے زلعی اداروں کی جانب سے واسا ویسٹ منجمنٹ کمپنی ڈیپٹی کمیشن آفیس کمیشن آفیس کی جانب سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سب اچھا ہی کی رپورٹ سامنے آتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شکایتوں کو دور کر دیا گیا ہے مسائل کو حل کر دیا گیا ہے اور جو ماہی صفائی مہم شروع کی گئی تھی اس کو کمجابی سے مکمل کیا گیا ہے اور شہر بھر میں گھٹروں کو سیویج کے مسائل کو اس کے علاوہ صفائی کے مسائل کو بھرپور انداز میں مک عمل کیا گیا ہے آج ہم آپ کو ملتان شہر کے ان علاقوں کی صورتحال دکھائیں گے جہاں پر ہفتہ ہفتہ کیا مہینہ مہینہ نہ تو صفائی ورک کراتے ہیں نہ واسا کا عمل آتا ہے نہ ہی ہمارے سرکاری افسران میں سے کوئی یہاں پر دورہ کرنا پسند کرتا ہے اور اس کے سب سے بہی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو متقب نمائند ہیں وہ بھی اس علاقے سے نظریں چوراتے ہوئی نظر آتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں ملتان کا جو علاقہ مکران کلونی ہے غلام آباد ہے اس کے علاوہ اور دیگر ٹمبا مارکیٹ ہو گئی یا ویسا آباد ہو گیا سارے علاقے ان کی آج آپ کو صورتحال دکھائیں گے فی الوقت ہم آپ کو یہ بیک گرونڈ میں جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ اس وقت یہ پورا علاقہ سیورج کے گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے ہم یہاں کے مکینوں سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے اپنے مسائل کو یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں اور حکامی بالا سے وہ کیا کہنا چاہیں گے یہ مسئلہ جو آپ کے سام باہر جاتے ہیں یا اس شہر میں آتے ہیں تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو جی جناب میں سیالکورٹ میں کام کرتا ہوں دس سال سے تقریباً دس سال بیس سال سے میں یہ علاقہ دیکھ رہا ہوں ایسا ہے صبح بچے سکول جاتے ہیں مدرسے کیلے جاتے ہیں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کس کے حد بھی نہیں اگر سیالکورٹ دیکھا جائے وہ بزنسمنوں کا نوابوں کا شہر یہ غریب علاقہ ہے غریب لوگوں کا شہر ہے اس میں کوئی صفحہ کی انتظام نہیں ہے نظام زندگی دھرم برم بچوں کا اور ریکویسٹ کرتے ہیں ہم حکومت سے کہ ذرا غریب لوگوں کے اوپر بھی توجہ دیا جائے غریب لوگوں کے اوپر بھی توجہ دیا جائے یہ اس وقت صورتحال ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر آ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ زندگی گزار رہے ہیں اور شاید ہی اس کو ان کے والدین کو اس کا تو احساس ہے لیکن یہاں کے جو منتقین نمائند ہیں ان کا اس کو احساس نہیں ہے بجان یہ جو سارے مسائل ہیں کسی پریشانی ہے سر یہ بہت پریشانی ہے پر کھڑا ہے نہ ہم یہاں سے جنازہ لے سکتے ہیں یہ اس طرح بلال دکھا سکتے ہیں اس طرح والدین اپنے بچوں کو اس گندے پانی سے گزار کر خود وہ عذیت برداشت کرتے ہیں اور کتنی مشکل سے وہ والد اپنے بچوں کو لے کے آ رہا ہے یہ اس طرح کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس پانی میں سے گزار کے آ رہا ہے اس سے خود اپنا پرواہ نہیں ہے لیکن بچوں کی یقین فکر ہے کہ وہ اس گھٹر کے پانی سے کس طرح سے گزار کے جائیں ان بچوں نے بیک بھی اٹھائے ہوئے ہیں یہ سکول سے واپس آ رہے ہیں آپ ان بچوں کو اسی طرح روزانہ لے کے آتے ہیں ہاتے میں اسی روزانہ لے آتے ہیں یہاں پر یہ گھٹر کا پانی موجود ہے بچے تو بیمار ہو رہے ہیں آپ خود بھی جس طرح بھی ہوتے ہیں ہم خود بھی بیمار ہوتے ہیں ابھی کیا کرے مجبوری ہے ہمارا صبح سکول پہ بھی آتے ہیں ایسے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یقین ان یہ تعریف کے مستق ہیں جو جو فیملی ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے اٹھا کے لے کے جارے ہیں لیکن ہماری جو زلح ان انتظامی ہے ان کے لیے ہم یہی الفاظ کہیں گے کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حجا ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ گزر کے آ رہے ہیں یقین ان یہ لفظ سخت ہیں لیکن اس جذبے کا جو جی والدین جس حمد سے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے جنہی محنت کر رہے ہیں لگتا ایسے ہے کہ ہمارے نمائندوں کو اس کا خیال نہیں ناظرین ہم اس وقت پہنچے ہیں محبوب کالونی میں اور جہاں پر اگر ہم صورتحال دیکھیں تو افسوس بھی ہو رہا ہے اور ہماری جو سرکاری افسران ہیں ہماری جو سرکاری ادار ہیں انہوں نے جو ریپورٹ جاری کی کہ ہم نے جو ماہ صفائی مہم میں پورا مہینہ دن رات کام کیا شہر کی گلیوں پر چمکا دیا سریویج کے مسائل حل کر دیئے یہ مناظر ہیں اس وقت تو یہ آج کا یہاں پر پانی نہیں موجود کئی دنوں سے یہ سریویج کا گندہ پانی موجود ہے سفائی کے مناظر دیکھنا ہوں اس ساتھ ہی فیلٹرشن پلانٹ ہے اس فیلٹرشن پلانٹ کے بالکل ہی سامنے یہ مناظر ہیں جو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کس تنی عذیت سے دو چار ہیں سامنے گھر ہیں ساتھ قبرستان بھی ہے لیکن لگتا ہے ایسے کہ کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں کی جو بچے ہیں وہ کس طرح گٹر والے پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں سکول میں یا پھر مسجد میں جاتے ہیں یا پھر گھروں کو واپس آتے ہیں تو اندازہ ان کے جو پریشان ہی ہے اس ان کے والدین کو ہو سکتا ہے باقی لگتا ہے کسی کو اس کا خیال نہیں ہے مجاند یہ جو مسئلہ ہے یہ کتنے دن سے یہاں پر موجود ہے اور کوئی یہاں پر عملہ نہیں آیا عملے آتے ہیں اپنی کھانا پوری کر کے واپس چلے جاتے ہیں یہاں سے اور لوگ یہاں سے بچے بیمار ہیں لوگ ڈاکٹر کے پاس جا جا کر تنگ ہیں اور یہ ہمارے وزیر خارجہ شام عمود قریشی صاحب ان سے اتجاہ ہے وہ ہمارے اوپر رہنمائے کریں اور ندیم قریشی صاحب وہ بھی ہماری نمائندی کریں ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں ووٹ لے کے پھر بھول جاتے ہیں پانچ سال بعد دوبارہ نمائندی کے لیے آ جاتے ہیں ہم آپ کو بھولیں گے نہیں اور ساتھی جیسے ہمارے بھائی نے کہا قبرغستان ہے لوگ یہاں پر آنے جانے میں تنگ ہیں اور آنے جانے کے لیے مشکلات ہوتے ہیں ہمارے نمازی بھائی یہاں پر آنے میں مسجد میں ان کو دکت ہوتی ہے اور صفحی کا بالکل کوئی حال ہی نہیں تو یہ کتنے دن سے مسئلہ ہے یہ کوئی آج کے دن نہیں لگ رہا یہ کب سے پانی یہاں جمع ہے یہ چار پانچ ماہ سے یہ بند ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ہر دفعہ یہی پرانی آپ صبح گھائے سے نکلتے ہیں صبح گھائے سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ گٹر کا پانی نظر آتا ہے ہمارے تو آنے جانے کا بڑا مسئلہ مسائل ہے بچے سکول جاتے ہیں ان کے لیے پریشانی پانی سے گزر کے ہم یہ جانا پڑتا ہے کام کے اوپنے تو کوئی وادسہ کی ٹیم کیا کرتے ہیں اور یہ پانی کے لیے بھی تنگ ہیں یہ عرصہ تین سال سے بند پڑا ہوا ہے اور پینے کے پانی کے لیے بھی ہمیں بوری دور جانا پڑتا ہے پانی پڑھنے کے لیے فیلٹر پلانٹ ہے جس کے لیے ہم روزانہ ہماری حکومت کہتے ہیں کہ صاف پانی کا منصوبہ آ رہا ہے گورنس صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ یہ مناظر ہے یہ فیلٹر پلانٹ کی بلڈنگ موجود ہے سارا کچھ موجود ہے لیکن یہ بند ہے اور اس کا کوئی ہاں پر چلانے والا نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ جو سامنے صفائی کے مناظر ہیں وہ کافی افسوسناک ہیں آپ گھر اسی گلی میں؟ جی جی اسی گلی میں سارا تو آپ کی جو بچے یہاں سے گزرے کے جاتے ہیں تو انہیں تو جلد کی بیماری ہیں سارا کچھ بڑی مسائل ہے نہ سکول جا سکتے ہیں نہ کوئی میمان آ سکتے ہیں اگر آ جائے تو واپس اس کو رکشے پر باہر روڑ پر چھوڑنا پڑتا ہے کوئی حال نہیں ہے کئی جگہ باغا ہے کئی جگہ باغ دوڑکی ہے اچھا تو کہہ دیتے لیکن کام پر عمل نہیں ہو رہا ہے آپ نے جب اس علاقے میں گھر خریدا دب کیا سوچ کے خریدہ تھا آپ مسائل ہیں تو کیا آپ سوچتے ہیں آپ آپ سوچ تو یہی ہو رہا ہے اس ٹیم میں کافی دوستوں نے یہی کہا تھا انہوں کے مسئلہ حال ہو جائے گا کوئی ایسے بات نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد ہے ابھی ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا ہم بھی اس عصرے میں رہے کہ چلو ابھی ہو جائے گا لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حال نہیں ہوئی کچھ دنوں کو کتنے دن ہو چکے ہیں یہ کافی عرصہ ہو گئے تقریبا سال تو ہونے والے جو ہم باگ دوڑ کر رہے ہیں کبھی کسی دفتر میں چلے جاتا ہے کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا یہاں کے مدخب نمائندے نمائندے بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم کر دے گا وہ سوالوں کو پکڑ کے لی آتا ہے واپس چلے جاتے ہیں بانس لے کے آتے ہوں گے وہ پہ چلے جاتے ہیں بانس لے کے آتے ہیں گاڑی یہ بھی لے کے آتے ہیں لیکن کام مکمل نہیں کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا جان چھوٹ جائے اس سے مستقل مسئلہ کا حال نہیں نکالا نہیں ہے ابھی کام شروع کی ہے کچھ دن ہو گئے کوئی کام وہی کا وہی رہے گا ہم پانے میں ڈوبا پڑے ہاں کی طور پر صفائی ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ پھر وہی صورتحال ہے کمیشنر ملتان روزانہ جاتے ہیں ملتان کے مختلف دوروں علاقوں میں تو ذرا یہاں بھی آ کے چکر لگا لیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے سرکاری ادارے کیا کام کریں جو ان کو ریپورٹس بیش کی جاتی ہیں کہ سب اچھا ہے پوری علاقے میں صفائی کے مسائل حل ہو چکے ہیں سیویج کے مسائل ہو چکے ہیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے پریشانی ہے بھجان آپ کیا کام کرتے ہیں یہ کپڑے مپڑے بیچتے ہیں کپڑے بیچتے ہیں تو یہاں سے جب گزر کے جاتے ہیں کتنے پریشانی ہوتی ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے پانی ہے دیکھ لو ٹھیک ہے یہ جانا بھی نہیں ہوتا یہ سیڑ سے راستہ ہی بلکل بندہ سمجھا آپ بچوں کے ساتھ موجود ہیں آپ گھر بھی ساس پاس ہی ہوگا یہاں پر تو بچے یہاں سے گزر جاتے ہیں منہ تو کرتے ہیں کہ آپ بیٹا یہاں سے نہ گزرو بچے بیماری رہتے ہیں بڑے بھئی یہاں سے گزرنے سے ویسے بچوں کے لرجی ہوتی ہے کوئی کتنا چاہلے نہیں ہو رہا ہے اٹھ ساٹھ سال سے احوش سمبھالا ہے جب آپ سے ووٹ مانگنے آئے تھے تب انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا وعدہ تو ہر کوئی کرتے رہتے ہیں کوئی کیا وعدہ کر کے جاتا ہے کوئی کیا وعدہ کر کے جاتا ہے مین وعدہ کوئی حادت ہوگا کہ کیا کہا تھا جب اوپر سے بڑے ہی نہیں صحیح کریں گے تو بچوں کا کیا کام ہے جب وہ ووٹ مانگنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ حل کریں گے ہاں جی کیوں نہیں کریں گے بولتے تو ایسے ہی صحیح کریں گے اس کے بعد تو کوئی کیا کرے گا ان کے جو ساتھ ان کے جو نمائدگان ہوتے ہیں چمچے جنگو کہتے ہیں ساتھ ان سے رابطہ نہیں ہے کہ بھائی جان آپ لے کہہتے ہیں ان کو ان کو بلائیں واپس اور دکھائیں ان کو سر انہوں نے کہا تھے آپ کے غلام آباد اور مکران کالونی محبوب کالونی کو چاہ جالے والے کو ان کو اسلام آباد بنائیں گے بس یہ کہنے کے بعد تھے اور نعرے تھے نعرے کے حد تک یہ رہے اور اس کے لاعمل استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کہ جب الیکشن کا ٹائم تھا تو اس علاقے کو کہا گیا یہ جو لاکہ ہم دوبائے دکھا دیا کہ اس کا نام غلام آباد محبوب کالونی چاہ جالے والا اور واقعی علاقے کہ ہم اس کو اسلام آباد بنائیں گے اب یہ پتہ نہیں اسلام آباد تو نہیں بنا لیکن اب یہ غلام آباد بھی نہیں رہا گئے ہمارے طرف کو یہ دیا میں محبوب کال نومندے یہ زیاد کے چیزی رخ Caroline ہمیں کیا کہتے ہیں بدنے گا یہ جو بالٹی کا نشان ہے بھی بالٹی میں پانی پیش جاؤ تو پانی ختم ہوگا یہ ہمارا جو پانی پیشتہ ہوگا یہ کsel نہیں ہمارا یہ پانی پیا وہ لوگ یہ پانی و جب آپ کو دے دی ہیں ہم نے یہ بارٹی ہیں آپ کو دے دیوں پائشتہ جاؤ اور پیشت کر جا یہ اس لگتی سال تیسار پینتی سال دے thì وہ محبوب کال دیا ہے انتخابی نشان انہوں کا یہی تھا شبیر انساری ہے یہاں تو سوفی محبوب بھی تھا کھوکر بھی تھا ندیم قریشی ہے یہ سب یہ مکران قانونی ہے جو اس کے بلوچو کی قانونی ہے یہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے یہاں کہ بھی مکرانی انہوں کو چھوڑ دو جیسے ہم اپنے کاروبار کرتے ہیں ہمارے بچے کوئی جوتے بیچ رہے ہیں کوئی کپڑا بیچ رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کیا لئے ہمارے مکران قانونی کو نہیں مل سا یہ بزدار صاحب سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ایک تمہاری قانونی ہے بلوچوں کی یہاں یہاں تو بھٹکایا دیا ہے ہم کو آگے وہ لے کے چلے جاتے ہیں پھر بالتیوں پیلو دھکے دے دیتے ہیں کس لئے سار یہ ریلوے کا پٹلی بھی سارا بند کروا دیا ہمارے ایک مریض ایک بچہ جو ہو جائے تو ہم اوپر سے چلے جاتے ہیں یہ بھی بند کروا دیا سارا نظام آپ دیکھنا سار کیا بات ہوا پڑا ہے یہ جو جس طرح بزرگ بات کریں کہ اس علاقے کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں ترکیاتی کام کافی عرصے سے نہیں ہوئے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اسلام علیکم پہلے تو نیاج صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ دو تین دفعہ ہیں آپ کی بہت بہت میربانی نیاج صاحب ہمارے لئے بہت کوشہ کر رہے ہیں کام کر لیکن نمیندے یہاں نہیں آرہے بندے یہاں نہیں آرہے صفائی نہیں ہو رہی پانی کا نظام بلکل نہیں ہے آپ کی مہربانی آپ یہاں کام ہمارا کریں یہ جو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو گلیوں کے ملازر ہیں گھروں میں جو پانی آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے گھروں میں پانی پینے کا نہیں ہوتا سرم باہر فلٹر سے بڑھتے ہیں یہاں بچے بیمار ہو رہے ہیں فلٹر کا پانی تو پینے کے لئے استعمال کرتا ہوگا انہانے کے لئے کپے دھونے کے لئے وہ کون سا پانی استعم مجبور کریں یہی استعمال کریں اور کہاں جائے ہمارا کوئی مرج ہے تو ہم ان کو گھر میں دفنائیں باہر جانے کے قابل تو نہیں ہے ہم بھائی جیس پانی تو گھٹر کی بدبو آتی ہوگی بھائی کیا کریں آپ مجبوری ہے جب بڑے نہیں سنیں گے تو ساف زہر ہے ہم نے ٹیم تو پاس کرنا ہے بھائی سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھروں میں پانی آتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا گھٹر کی بدبو آتی ہے ان کے لئے پینے کے لئے تو فلٹر کا لے آتے ہیں پانی لیکن جو نہانے کے لئے کپرے دھونے کے لئے کھانا بنانے کے لئے اس کا باقی امور سر انجاب دینے کے لئے وہ وہی پانی ہے جو جہاں پر سپلائی کیا جاتا ہے اس کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گلیوں میں پانی کی حالات ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس حد تک پریشان ہیں اور مزید بھی آپ کے لاکوں کی صورتحال دکھائیں گے ہم آئے ساتھ رہے گے ملتے ہیں شارٹ ویک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں حوامی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ایک جنب وزیحالہ پنجاب نے کہا کہ ماہی صفائی مہم شروع کی گئے جس میں ملتان شہر میں پورا مہینہ گلیوں کو صاف کیا گیا سیوچ کے مسائل کو حل کیا گیا لیکن اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو مسائل جوں کے تو ہیں جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں ہم اسے پہ پہنچے ہیں مکران کالونی غلام آباد میں اور یہاں کے مسائل کے بات کریں تو سیوچ کا مسئلہ یہاں پہ آج کا نہیں ہے کئی برسوں سے ہے لیکن عوام اب یہ صورتحال ہے کہ اپنے گھر بیجنے پہ مجبور ہے کیونکہ یہ مسئلہ حل ہونے کو تیار نہیں ہے عوامی نمائندگان پتہ نہیں کہا ہم پہ ہیں اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں یہاں کے مکینوں سے کہ وہ کس عذیت سے دو چار ہیں کس طرح سے وہ صبح اٹھتے ہیں کس طرح سے وہ دن کا آغاز کرتے ہیں اور گلیوں کے کیا منازع ہوتے ہیں شہر بزرگو آپ بتائے گا اس علاقے کی جو ہم کنڈیشن ہیں ہم بھی کئی باعث علاقے میں لیکن سیوچ کا مسئلہ یہاں پہ حل نہیں ہوا آپ کیا صورتحال ہے یہاں پہ سیوچ کا مسئلہ آج کا نہیں ہے کافی عرصے کا مسئلہ ہے کوئی سنتے ہی نہیں ہے بار بار حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں جاتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں سنتا صفائی کا نظام بالکل ناکس ہے وزیعالہ صاحب اعلان تک محدود ہیں وزیعالہ صاحب اعلان تک محدود ہیں شاہ محمود کا علاقہ ہے لیکن وہ بھی دھیان نہیں دیتے یہاں پہ کبھی کبھی یہ فوت کی ہوتی ہے پھر چکر لگا لیتے ہیں ورنہ صفائی کے معاملے میں سب زیرو ہیں تو صفائی کے ورکرز یہاں پہ نہیں آتے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہائی یو سی میں صفائی ورکر دی ہوئے ہیں ایک درجہ سے زیادہ صفائی ورکر ہیں مشین نے دی ہوئے وہ کہاں پہ ہیں ایک ہفتے کے بعد ایک ریڈی والا آتا ہے اور وہ گند اٹھاتا ہے ہم خود تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہ ہفتے کے بعد آتے ہیں ورنہ یہاں آنے کا نام نہیں لیتے ہیں ایک ہفتہ کے بعد سوائی ورکر آتی ہیں اس کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے ورنہ سا علاقہ کچھلے میں نظر آتا ہے کچھلے میں نظر آتا ہے بچے بیمار ہوتے ہیں کئی قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے کہ مکران کالونی میں سب سے بیک ورڈ علاقہ ہیں یہاں پر ووٹرز نہیں ہیں یہاں کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں یہاں لوگوں کا ووٹ نہیں ہے یہاں ووٹ لینے تو سب آ جاتے ہیں لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آتا کام کا وقت آتا ہے تو تب کوئی نظر نہیں آتا بھائی کہہ رہے کہ کوئی سلاکے کا خیال نہیں کرتا اس وقت جسر ادھال بزرگوں نے بتائی کہ نصفائی ورکر آتے ہیں توجہی اب ڈیر تین سال تو حکومت گھوش چکے ہیں یہاں کے منتخب ایم پی اے صاحب اس کے علاوہ پاکستان تیگین صاحب کے ممبران ان کو آپ انہیں کہا کہ بھائی جان ہمیں کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگ سر جی ہم نے بلکل ان کو کہا ہے ندیم قریشی صاحب تقریبا ساڑھے تین سالوں سے یہاں کے یعنی کہ کنیڈیٹ ہے ہمارے تو انہوں کا ایسا یعنی کہ انہوں نے اپنے ڈیوٹی چینج کر دیا اور دوسرے طرف اور کام کرنے کے لیے انہی گھلیوں میں گھٹروں میں میں ان کو گھما کے گیا تھا کہ بھائی یہ صفائی کے حساب سے نا تقریبا یہ جو صفائی والے لوگ ہیں تو یہ تقریبا اٹھائیس دن چھوٹی کرتے ہیں اور دو دن کام کرتے ہیں جو کہ یہ گھلی ہے جو ٹوٹے پھوٹے ہیں نا اس کے لیے نا ہم یہ پچاس سالوں سے یہ پریشانی بھوکتے آ رہے ہیں اور ہم بلوچ قوم میں نا کہ بھائی جیسے کہ بلوچوں کو حقوق ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں نہیں ملا تو یہاں پہ یہ کیا ہم کو حقوق دیں گے اور شاہ میں آپ لوگوں کے ووٹس ہیں آئی ڈی کارٹ بھی ہوں گے کتنے آپ کے علاقے کے ووٹرز ہیں پانچ چھ سو تو تعداد ہوگی اب آجی تو کافی زاد ہے نہیں نہیں تقریبا تقریبا پچیس چھ بیس سو ووٹ ہیں پچیس چھ بیس سو ووٹرز ہیں وہ ووٹ بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہاں کی مسائل حل نہیں کی جاتے مسائل سر جی ہم غریب لوگ ہیں نا اسی وجہ سے وہ کہ بھی ہمیں کو گھوما کے گھومری دے کے ہر سال یعنی کنا ہمارے کو اچھے اچھے وعدے کر کے میں بڑے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے ہمارے یعنی کنا علاقے کو خوش خیال کریں میں جناب خرشید صدیقی صاحب کو جو ادھر کے ملتان کے ہیڈ ہیں ان کے جو کہ بکودہ ایک ایک ورکر نے میرے کو یہ بتایا کہ یہ سب لوگ پانچ سو روپے مہینہ چھوٹیوں کا لیتے ہیں جو ان کو چھوٹییں لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی ہم اب اپنے حساب سے نا ہم سوستی کرتے ہیں جی نہیں جاتے ہیں لیکن وہ سنوائی نہیں ہوتا یہ کہنا ہے کہ پورا لگا کچھرے میں ہے اور یہاں پر صفائی ورکر نہیں آتے اور مہینوں میں ہفتوں بعد کبھی گواہ چکا لگتا ہے باقی یہ ساہی سو تحفیز کرتے ہیں یہاں پر دکانیں بھی ہیں بچے بھی نظر آ رہے ہیں اور سیویج کے مسئلے سوائی کے مسئلے کتنی بریشانی ہے یہاں پر سر گریب لوگ رہتے ہیں جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ آ کے منت ترلے کرتے ہیں اس سے علاوہ جب بن جاتے ہیں اور یہاں سے وہ آ کے بنتے ہیں الیکشن میں یہ لوگ انہیں وین کراتے ہیں ایم پی اے ندیم قریشی صاحب جو کہ جیتنے کے بعد ایک مرتبہ بھی ادھر نہیں آیا ان لوگوں کو دیکھانی ہے ان کے حال نہیں پوچھے یہاں پر گریب لوگ رہتے ہیں اور ان کے بہت مسئلے کیا ہے یہاں تو بچے بیمار ہو رہے ہوں گے جو سرودیال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے بیمار ہو رہے ہیں مکان پانیوں میں ڈوب رہے ہیں گلیوں کی سیوریج کا مسئلہ اتنا ہے انتہا کا صفائی کوئی نہیں ہے وہ بلکل بھی شاہ محمود قریشی صاحب ایم این ہے یہاں کے انہوں نے نہیں آنا یہاں پہ ندیم قریشی صاحب نے آنا ہے جب آنا ہے تو ووٹ لینے آنا ہے صرف اور آگے ان کی منت بھی کرنی ہے ان کے پاؤں بھی پگڑنی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ نہیں آنا اس کے علاوہ نہیں ہے ہیں کیا عوامی نومینہوں کو احساس نہیں ہے پھر عوامی تو خیال کرے ہیں جب ان کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر وہ ووٹ ایسے لوگوں کیوں دیتے ہیں جو ان کے بات ہیں سن دے چاہے جو بھی پارٹی ہو السلام علیکم جناب علی جناب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹیم نکال کے ہم غریبوں کی آواز کے اوپر آپ نے لبیک کہا پہلے تو ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ بہت غریب اور متوسک علاقہ ہے یا ڈیلی ویزر کے لوگ ہیں جو پانسو چھے سو کمانے والے ہیں تو یہ تقریباً عرصہ پندرہ سال سے مسائل کا چل رہے ہیں جو پارٹی بھئی ہے اس نے اس علاقے کو اگنور کیا میں جناب شاہ محمود قرشی صاحب سے بہت بانا اور آج جانت اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سندھ میں چلے گئے حقوق مانگنے اپنا حلقہ اس کے اندر اتنے مسائل اتنے حقوق ہم آپ سے مطالبہ کر رہے تھے ہمارے حقوق پورے کریں پہلے اپنے حلقے کے حقوق پورے کریں پھر کسی اور سے مانگے ہم نے آپ کو دو دفعہ میں نے بنوایا ندیم قرشی کو بنوایا یہاں مسائل یہ ہیں یہاں پر کوئی سیفیج کے انصاف پائپ تو آئی ہوئے جب وہاں پہ جب گزرے ہیں وہ پائپ چار پائپ ڈالے ہیں ٹھیکے دار صاحب میلی بغت کر کے گیپ ہو گئے ہیں پائپ وہیں پڑے ہیں اور لوگوں کے گھر ڈوبے میں آپ چلیں گے ہمارے ساتھ آپ کو وزٹ کرائیں گے ہم یہ التضاء اور اپیل کر رہے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی رہنے کا حق ہے ہمیں بھی صفائی کا حق ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری یونین کونسل سطح پر آٹھ افراد ہیں جو کڑا اٹھانے والے ہیں صرف ایک رکشہ اور ایک بندہ آتا ہے ایک مہینے بعد باقی جو ہیں وہ پیسے دے کے یا ملی بغت کر کے وہ سارا کرتے ہیں وہ بھی پیسے لیتا ہے پھر آتا ہے دیکھیں ہمارا یہاں کڑے کا مسائل بہت زیادہ ہے مسائلستان بنا ہوا ہے اچھا سیوریج کا نظام نہیں ہے بیجلی کا نظام نہیں ہے یہاں کوئی نظام نہیں ہے یہاں پرسان حال ہے ہم ٹھیک ہے رتیم قریشی کے بعد جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے بھائی اب یہ جو ہے نا میرے پاس ٹیم نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہلکے کے لیے ریکارڈ فانڈ لے گیا میں نے کافی کام گیا یہ آپ کے سامنے ہیں جو کتوں ہے ہلکا کچھ آپ کو یہاں نظر آئے یہاں دوان پھیر رہا ہے ہمارے بچے بیمار ہیں یہاں ہیلت کا نظام نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں تعلیم کا نظام نہیں ہے یہاں پرسان حال ہے بچارے غریب یہاں بھی کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں گا یہ مکران کلونی بہت زیادہ متاثر ہے محبوب کلونی متاثر ہے چاہ جالی والا متاثر ہے یہ چھوٹا ہے جو انا اسٹیشن ہے جو یہ متاثر ہے غلام آباد متاثر ہے ٹھیک ہے جی اور غلیہ رائیوں والی یہ متاثر ہے ٹیمبر مارگیر کی ارلی جو سیڈ ہے جتنی ساری یہ تقریباً مسالستان ہے یہ مکمل یورسی کا کام ہونے والا ہے یہ سب ان کے نالج میں ہیں ان کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے اور بیس دفعہ ہم کہے ہیں ایک دو دفعہ ان کو لائے بھی ہیں انہوں نے باتیں کر کے جھوٹے پھر وہ چلے جاتے ہیں یوٹرنے لیتے ہیں سر ہم نے نا تیئیس طریق کو ڈی سیو صاحب کو ہم نے دیئے درخواست ہمارے پاس ریکارڈ ہے ہم ان کے دفتر میں بھی گئے ہیں ان کو مل کے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے تیئیس طریق کو ہم نے درخواست دی ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا کوئی عمل نہیں ہوا آپ نے یہ مسائل بتائے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن ہے اس کی فوٹو کپی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں کی ہم وفاد بنا کر ڈی سی کے پاس گئے تیئیس طریق ان کو اپلیکیشن دی لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی یہ مسائل عوام کے ہیں تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوڈ گوڈنس کہاں پہ ہے کہاں پہ ہمارے صفائی مہم ہے کہاں پہ ہمارے ایم پی ایس ایمنیس کے دعوے ہیں پھر عوام تو بات کرتے ہیں عوام تو کہتے ہیں جب اس طرح کی جمہورت میں اگر عوام کے رائٹس پورے نہیں ہوں گے تو پھر کون کہے گا کہ یہ تبدیل یہ چینج آئی ہے حضورت کو آپ بتائے گا آپ کیا کام کرتے ہیں میں لکڑی کا کام کرتا ہوں لکڑی کا کام کرتے ہیں اس وقت یہ جو پورا علاقہ ہے آپ نے ہیم پی سندگی گزاری بلکل یہ ہی گزاری تو اس علاقے میں کوئی تبدیلی نظر آئی کوئی بہتری یہ تبدیلی جنہیں اس حکومت میں بہت کم نظر آئی ہے ٹھیک ہے اس حکومت نے کوئی سہولت کوئی آسائش ہمیں نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سی وی لائنیں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے مسئلے ہوئے ہیں جل جی حل ہو جائے گا پیچھے دیکھیں کیا حال ہے ہمارے گھروں کا ہمارے بچوں کیس طرح گزر رہے ہیں یہاں سے ہمارے بوڑے کیس طرح گزر رہے ہیں بوڑیاں عورتیں بہن مائیں ہمارے کیس طرح گزر بچے سکول کیسے جا رہے ہیں لیکن یہاں کوئی سیوریچ کا نظام بھی نہیں ہے نہ گندگئی کی سفائی کا کوئی کام ہے یہاں پر اور کوئی ہماری بات سنتا بھی نہیں کوئی بات نہیں سنتا ایسی ہے بلکل ایسی ہے سر جی یہ دیکھو یہ علاقہ پورا گلی میں جو ہے نا یہ سارا بند ہے یہاں پہ ابھی جو مچھر کا دور آئے گا بچے کو کٹیں گے بچے بیمار ہو جائیں گے تو ان کو خدا کے لیے ان کو کہتے ہیں کتنی دفعہ کافر اس کے باوجود بھی پھر بھی کام نہیں ہوا اور کتنی دفعہ ڈی سیو کے پاس گئے ایٹیشن گئے کتنے پر اور شاہ محمود کو خود کہا بلکہ فون کر کے بھی اس کو کہا اس نے کہا ٹھیک ہے مسئلے حل کرتا ہوں بگی کرتے نہیں مسئلے حل کرتے ہیں مسئلے حل ہوتے نہیں یہ سردیال آپ جان رہے ہیں مزید بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گئے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم آج عوامی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہوں لگ ایسا رہا ہے کہ شہر علیہ مسائلستان بنا ہوا ہے اور ہمارے ہاں دعوے کی جاتے ہیں گوڈ گورننس کے دعوے کی جاتے ہیں بہترین کاموں کے دعوے کی جاتے ہیں کہ جی سب کچھ اچھا ہے دعوے کی جاتے ہیں کہ مسئل کو حل کر دے گیا لیکن اب جو مسئل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ کو سوچ کے بھی دیکھ کر بھی افسوس ہوگا کہ اس طرح سے ہمارے لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ معزز ووٹر جو ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے بچے کے سال میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح کا محول دے رہے ہیں اگر بلاد دیکھ سکے تو یہ جو تاریں اس وقت موجود ہیں یہ کوئی عام تاریں موجود نہیں ہیں بجلی کے تاریں ہیں اور یہ سارے اگر ہم یہاں سے دکھانا شروع کریں تو یہ یہاں سے جاتے ہوئے اور یہ بجلی کا نظام ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ افسوس سامنے آپ گلی کے منادے دیکھ رہے ہیں یہ وہ چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم اپنا مستقبل کہتے ہیں جن سے ہمیں امید ہیں کہ ہم ان کو ایک اچھا معاشرہ دیں گے ان کو اچھا ایک محول دیں گے ان کے لیے ریاست ان کے لیے کام کرے گی یہ کام کیا جا رہا ہے اس حلقے کے جو منتخب نمائندی ہے ندیم کرشی صاحب ایم پی ہیں وزیر خاجہ شایمود کرشی صاحب ایم این اے ہیں یہاں کے لیکن یہ سلکے کے جو بچے ہیں وہ اس گندے گٹرے والے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں اور یہ پورا علاقہ پوری گلی جو ہے گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ لگتا ہے ایسے کہ ہماری نمائندوں کو نظر نہیں آتی ہماری سرکاری اثران کو نظر نہیں آتی ہمیں ان لوگوں نے بلا لیا یہ کہتے ہیں کہ کئی بار ہم نے کمپلینٹس رج کی لیکن یہاں پر کوئی نہیں آیا ہم ذرا یہاں کے مکینوں سے بات کر لیتے ہیں یہ جو جس طرح سے گھر ہیں سامنے اور ساتھ یہ گٹر کا پانی ہے اور بچے جس طرح موجود ہیں ہمارے گھر میں گندہ پانی آ رہا ہے پمپ کا ہم کہاں سے اوزارہ کریں کہاں سے پیئیں سہرات دیں پانی سے اوزارتے ہیں پانی سے آتے ہیں کیا کیا ہے کوئی مسئل حل کر دیں خاصتے جمع کرائی آپ لوگوں نے وہ کرائی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں ہے کوئی نہیں سنتا بجلی کی تارے یہ تو خطناک ہیں اور ساتھ یہ پانی یہ تو کرنڈ کا خدشہ ہوگا آپ کی مہربانی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مسائل دیکھنے کے لیے گندے پانی سے گزر کے آگے یہ بجلی کی تارے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نیا پاکستان بنا کے دیں گے اذا آپ خود دیکھو یہ عمران خان کا نیا پاکستان یہ ندیم قریشی اور شاہ محمود قریشی ہمارے سے ووٹ مانگ کے گئے ہیں جیت کے گئے ہیں ہم نے ان کو جتوایا اور اس کا صلاح ہمیں یہ ملا ہے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن تو چھوڑو پانچ منٹ کے لیے آپ اپنے بچوں کو ان گندے پانی سے گزر کے دیکھو تو آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے بچوں کا یہاں کیا حال ہے اپنے بچوں کو خدا رہا سامنے رکھ کر دیکھو کہ یہاں پہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے ہم کیسی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں جو آپ نے ریاست مدینہ کا وعدہ کیا تھا یہ ریاست مدینہ شاہ محمود قریشی ندیم قریشی عمران خان بنا کے چلے گئے یہاں پہ تور پھور کر کے سارے کچھ برباد کر کے چلے گئے یہ اس کو بھی ایسے چھوڑ دیا ہمارے بچے یہاں سے گزرتے ہیں کسی کا پاؤں بجلی کی تیار پہ آ جائے وہ مر جائے گا اور ان کو کوئی بھی خبر نہیں ہے کوئی چیز کا بھی لگ قریشی صاحب کی گلی کے ہوتے اس کے بچے اس طرح سے گزر کے جاتے تجھے اقین ہے وہ مسئلہ رات و رات حل ہو جاتا اگر شاموت قریشی صاحب کی گلی کے مناظر ہوتے تو وہ بھی حل ہو جاتا یا کسی عہم عددار کے ہوتے تو حل ہو جاتا لیکن عام لوگوں کے مسائل ہیں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بچے گٹر کے پانی میں لیٹے ہوئے ہیں بچے گٹر کے پانی میں ڈوب رہے ہیں یا تالوں سے گزر کے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کسی گزرات نہیں ہے سبجی صاحب بتائیے گا ہاں پہ ہم بات کریں عوامی نمائندوں کی لوگ جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ ووٹ لینے کے بعد ان سے کوئی نہیں پوچھتا ان کا کوئی حال یہ جو مناظر ہیں یہ تو دیکھ کر بھی خوف آ رہا ہے جس سے یہ تارے نظر آ رہے ہیں جس سے یہ بچے معصوم نظر آ رہے ہیں کوئی حاصل ہو جاتا ہے زمیدار کون ہوگا اتارش یہ ہے سب سے پہلے تو میں روئی ٹیلیویزن کا بہت مشکور ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ ایک مظلوم معاشرے کی اور مظلوم عوام کی آواز بنے ہیں اور خاصوصاً بلاد نیاز صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ مسائل کو اجاگر کیا ہے وہ نیچلی سطح پہ ہو یا جس بھی سطح پہ ہو میرٹ پہ آپ نے اجاگر کیا ہے سر گزارش یہ ہے کہ یہاں کے جو پہلے تیس سال منتخب ہوئے ہیں چیرزمین تو میں بھی اور ان سے پورا علاقہ بھی یہ سوال کرتا ہے رو رو کر کہ یہ بتائیں آپ ہمیشہ چار ٹینور آپ نے گزارے ہیں تیس سال آپ اقتدار میں رہے ہیں آپ کے پاس اربع روپے کا فنڈ تھا اس کے بعد آپ نے توجہ نہیں کی ٹھیک ہو گیا آج علاقہ پورا مسائلستان بنا پڑا ہے یہاں سیوریج کا مسئلہ بھی جوں کا توں ہے انسان جینا تو دور کی بات ہے یہاں مر بھی نہیں سکتا ہے یہاں کوئی جنازہ بھی لے کر جاتے ہیں کیونکہ یہ میرا حلقہ احباب ہے میں سمجھتا ہوں یہ میرے اپنے لوگ ہیں میرے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں میری ماں ہیں میری بینیں ہیں آج رو رو کر ایک فریاد کر رہے ہیں ایوان میں بیٹھے ہوئے ان اقتدار بالا سے کہ آئیں آج مجھے دیکھیں ہمارے معاملات یہاں آ کر دیکھیں ہمارے بچوں کو دیکھیں ان کا کیا مستقبل ہے میں سوال کرتا ہوں ان سے جو اقتدار میں بیٹھ کر اور بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں چلے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ویجن دیا ہے ہم آپ اس کو تسلیم کیا کہ چلے ٹھیک ہے آج چار سال حکومت کو پورے ہو گئے ہیں آپ نے وعدہ کیا کہ ایک کروڑ ہم آپ کو گھر دیں گے پچاس لاکھ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے ٹھیک ہے وہ بھی ہم آپ سے تقاضی نہیں کرتے ہم اپنا حق تو مان سکتے ہیں جہاں حکومت بات کرتی ہے بنیادی سہولیات کی تو بنیادی سہولیات یا ہیلتھ بلکل نہیں ہے یا تعلیم نہیں ہے یا چلے یہ بھی ہم اس چیز کو بھی افورڈ کرتے ہیں چھوٹا موٹا ہم تو زندگی گزارنا مشکل ہے زندگی تو چلے ایک دور کی بات ہے نیسا ہبت یا تو موت بھی اور ہو کے فریاد کر رہے ہیں کچھ عرصہ ہی ہوا ہے کہ یہ تین ہی گھڑر بنا کے پی ٹی وی والے یہاں جو بنے ہوا ہے کوئی فوکل پرسن بنا ہوا ہے کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے اور ٹھیکے دار کے ساتھ مل کے ساتھ باز کر کے اپنا حصہ لے کر اور آج دھائی سے تین ماہ ہو گئے ہیں اس یونین کونسل کو متاثرہ کر کے اور پھر یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھانڈ جاری کریں گے ہم یوں کریں گے ہم وہ کریں گے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ شاہ ممود قریشی صاحب یہاں وفا کی وزیر انٹیرئر منسٹر ہیں وفا کی وزیر خارجہ ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور موزبانہ اور التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے منتخب ہوئے ایم اینے اور وفا کی وزیر خارجہ بنے ہیں دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک یہاں کا ایم اینے بن کر وہ وزیر اعظم پاکستان ہے موامن خصوصی وزیر اعلا پنجاب ایک اس حلقے کا ایم اینے وزیر اعظم ایک حلقے کا ایم پی اے جو ہے وہ وزیر اعلا پنجاب ہے اور ہمارے حلقے کے یہ حالات ہیں کہ ادھر جو کہ تو حالات ہیں آپ ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں ہر بندے کو اپنا حق پروٹسٹ کرنے کا احتجاج کرنے کا لیکن ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں آج یہ بچے رو رو کر یہ مائے رو رو کر یہ بزرگ رو رو کر یہ فریاد کر رہی ہیں کوئی ہے ہمارے سننے والا کوئی ہے ہماری دادرسی کرنے والا آج میں اپریشیڈ کرتا ہوں آج میں اپریشیڈ کرتا ہوں روحی ٹیلی ویزن کو اور روحی ٹیلی ویزن کی پوری ٹیم کو میں روحی اپریشیڈ کرتا ہوں کہ آج آج مظلوم عمام کی آپ یہاں دادرسی کے لیے آئے ہیں آپ نے ہر چیز کو یہاں ہائی لائٹ کی ہے آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں نیاز صاحب معذرت کے ساتھ آج مجھے بات کرنے دے میں یہاں سیاسی بات نہیں کر رہا میں عوام کی بات کر رہا ہوں میں آپ نے بچ عوام کے یا حقوق کی بات کر رہا ہوں وہ حقوق جو مدینہ کی ریاست نے ہمیں دیا ہے ہمیں حق دیا ہے آپ کہتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کے ریاست میں آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھ لیں خلافت کا دور دیکھ لیں صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے آپ جا کر تھر پارکر میں آپ شکارپور میں آپ جا کر وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میں پندرہ پندرہ سال کا حساب لے لے آیا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب ناصر کمبو صاحب آپ سے مقاسب ہوتا ہے ناصر کمبو آپ مکران کلونی غلام آباد محبوب کلونی پرانی یوسی اکتالیس یہ تیمبر مارکیر غلام آباد یہ آپ سے اپنا حق مانگتی ہے آپ کے والد سے ووٹ دی ہیں اور یہ آپ جذبات سن رہے ہیں اگر ہم دیکھیں ہم آپ کو ذرا مزید بھی آگے دکھا لیں یہ ایک سیوش کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس منصوبے کا مکمل کا لیا جائے گا لیکن یہاں پر لگا دیکھیں تو یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا منصوبے کا کام دھورا چھوڑ دیا گیا اور یہ علاقہ پورا ڈوبا ہوا ہے اور آپ کہا جا رہا ہے فانڈ کا مسئلہ ہے بعض یہیں پر ختم نہیں ہوتی میبھی فانڈ کا بھی پرابلم ہو لیکن جلدی تھی تو کس کی جلدی تھی وہ تھی تختی لگانے کی جلدی تھی یہ یہاں پر تختی بنانے کے لیے جو یہاں پر یہ سارا کچھ سجا دیا گیا ہے علاقہ گھٹر میں ڈوبا ہوا ہے اس علاقے کے جو مین پرابلم تھے ان کو حل نہیں کیا گیا لیکن یہ تختی کے لیے جگہ مختص کر دی گئی ہے یہ پکی تختی لگا دی گئی ہے کچھ دنوں بعد یہاں پر تختی بھی عویزہ ہو جانی ہے لیکن اس علاقے کا مسئل نہیں ہوا خواتین بھی موجود ہے ہمارا تھا گاڑی دیکھ لو کیسے دوبا پاڑا ہم پہ رائے کچھ ککھ دے نہیں رہے پچھو سارا اندر جا کے دیکھ لوگ دیکھ پیلوں بنا کے لیے جاؤ دیوارہ توڑ دیتی لیا سارا ٹویا مار دیتا پتہ نہیں کی کی کچھ کر دیتا ہے ہمارا تھا بروادی دیا سے آگئی ہے ننگر نو راستہ نہیں دیتا ہم آپ دیکھیں تختی کے لیے جگہ بن گئے لگے ہیں گٹر سے نہیں ہوئے بچے بیمار ہو لیوں گی ہم دیکھیں سارے دانیں بچے کے بیمار میں خود بھی بیمار سولا بیماری ہے مجھ میں میں خود بھی بیمار ہوں گندگی بیمار کیوں بھی بیمار میں یہ کہ ہم بچی دکھا سکیں یہ بچی ہے یہ اس کے سائے سکن پر یہ الرجی ہے دانیں نکل چکے ہیں یہ خواتین جو موجود ہیں یہ سارا کچھ ہے اس علاقے کے ہم اگر منازل دکھا سکیں بیٹی بچی کے سارے جسم پر یہ دانیں نکل ہوئے ہیں اور خیال کسی کو نہیں ہے وہی بات ہے اگر یہ ہمارے ایم پی صاحب کا محلہ ہوتا ان کی گلی کے مناظر ہوتے ان کے ادا نہ خواستے لانا کرم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ یہ ہو لیکن اگر یہ ان کے ساتھ ہوتا تو یقینہ یہ مسئل حل ہو جاتے لیکن ان بچوں کا ان بچوں کا کیا قصور ہے جو اس گندے پانی سے گزر کر آتے ہیں یہ بلال دکھا سکیں یہ چھوٹے بچے عام موجود ہیں ان کا آخر کیا قصور ہے کہ وہ اس گندے محول میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ انہیں کس طرح کا محول ملا وہ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس سوسائیٹی کا خیال کرنا ہے وہ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے اس سوسائیٹی کے لیے کام کرنا ہے جب ان کے لیے کسی نے کام نہیں کیا تو یقینہ پھر ان کی بھی یہ سوچ ڈیویلپ ہوگی اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیا پاکستانیا تبدیل ہی آئے گی یہ ایک اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچی اس کا سارا سر اگر ہم نکھا سکے نجیہ ہے یہ اس بچی کے سر پر جو دانے نکل ہوئے ہیں الرجی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے والدین جسے دیت سے دو چار ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس حالات میں جو زندگی یہ گزار ہیں سوال ہوئی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ہم ہر جگہ پر پرائم منسٹر کو بلہم کرتے ہیں لیکن جہاں کے جو منتقل نمائنی ہیں وہ کہاں پہ ہیں جہاں کی جو ذلہی انتظامی ہے وہ کہاں پہ ہیں آکھر ان بچوں کا خیال کون کرے گا آج کے پرگرام سے بھی میزمان ولال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بعد